حضرت امام تحاوی رحمت اللہ علیہ نے اس تمہید کے بعد جس میں انہوں نے امام وہنیفہ رحمت اللہ علیہ اور ان کے دو جلیل القدر شاگردو ابو یوسف شاکوب بن ابراہیم انساری اور ابو عبداللہ محمد بن حسن الشایبانی رحمت اللہ علیہ اجمعین کا نام لیا اور یہ بتایا کہ ان حضرات کے بھی یہی عقیدے تھے اور عقیدے پر یہ رسالہ لکھا تو انہوں نے اس تمہید کے بعد ایک جملہ پہلا عقیدہ شروع کیا اور اشارت فرماتے ہیں کہ نقول فی توحید اللہ موتقیدین بے توفیق اللہ ہم یہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی توحید کے بارے میں اور پھر انہوں نے یہ سراحت کی کہ موتقیدین ہم اس کا ارتقاد رکھتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ امام تحاوی رحمت اللہ علیہ اپنے اعتماد سے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جو کچھ آگے فکریں آ رہے ہیں جو فکرہ آ رہا ہے یہ میرا ایمان ہے میرا یقین ہے میں اس پر ارتقاد رکھتا ہوں میں اس بات کا معتقد ہوں اور صرف میں ہی نہیں امت میں اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہی ہے اور امت کے فقہات کے امام ابو حنیفہ نومان ابن ثابت اور یعقوب بن ابراہیم انساری اور ابو عبداللہ محمد بن حسن الشہبانی رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین ان سب کا عقیدہ یہی تھا اس لیے اس عقیدہ تحاویہ کا جو بیان ہو رہا ہے ہم اس کے ایک ایک لفظ پر ایک ایک حرق پر بحث کرنے کا قائل ہیں اور اسی لیے اب پھر بات یہی آ جاتی ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ ہم یہ اللہ کی توحید کے بارے میں بات کرتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی توحید اور وحدانیت سے اس کتاب کو شروع کیا لیکن ایک مسئلہ یہ بھی پیدا ہو جاتا ہے کہ انہوں نے آخر اس سے بات کیوں نہیں فرمائی کہ اللہ ہے بھی یا نہیں الفاظ دیکھیں نا انہوں نے کہا فی توحید اللہ معتقدین اللہ تعالیٰ کی توحید کے بارے میں جو ہم اعتقاد ایمان رکھتے ہیں یہ وہی ایمان ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کا تھا اور امت میں اقابرین کا تھا اور ان سے پہلے جن دوگوں کا بھی ایمان اور عقیدہ اہل سنت الجماعت میں سے تا وہ سب یہی مانتے تھے اور پھر کہتے ہیں بے توفیق اللہ اللہ کی دی ہوئی توفیق کمال کیا ہے یہ الفاظ لکھے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ایمان ہے یہ خود اللہ کا احسان ہے اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے اللہ تعالیٰ کا کرم ہے اس کی مہربانی اور انائت ہے کہ اس نے توفیق دی کہ ہمارا عقیدہ اہل سنت الجماعت کے مطابق ہوا اور ہمارا عقیدہ وہ ہوا جو صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کا اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا اور پھر اسی عقیدے کی اللہ کیاں طلب ہے اور اللہ یہی عقیدے کو چاہتا ہے ہم اپنے ذمہ یہ بات لینے کے لیے ہرگز سیار نہیں ہیں کہ میں یہ کہوں کہ اللہ یہ عقیدہ چاہتا ہے اس لیے نہیں کہ عقیدے میں کچھ شک ہے اس لیے کہ میں کہاں اور اللہ کی ذاتِ وارکہالہ کی ذاتِ افدس کہاں اس اعتقاد کے ساتھ اس تقلید کے ساتھ اس اعتماد کے ساتھ کہ جو کچھ یہ انہوں نے کہا ہے یہ بالکل سچ ہے اور میں اسی عقیدے پر جی رہا ہوں جنس عقیدے پر امام تحاوی رحمت اللہ علیہ نے اپنے اس رسالے میں بیان فرمایا اور ارشاد فرمایا اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے ہاں عقیدہ یہی ہے ان پر اعتبار ہے ان کا بھروسہ ہے اور انہی کے توسل اور واسطے سے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کا بھروسہ اور اس کے بعد حضور اکدر صلی اللہ علیہ وسلم کا بھروسہ ہے کہ انہوں نے ہمیں کہی کہا ہے اور بلا شک و شبہ انہوں نے سچ کہا ہے براہ راست یہ کہوں کہ میں کہتا ہوں کہ یہ عقیدہ کچھ نہیں ہے ہم سب کے سب اپنے اسلاف کی پیروی کرنے والے ہیں اسلاف کے پیچھے چلنے والے ہیں اور وہ کہیں زیادہ ہم سے مستقی تھے ہم لوگوں سے کہیں زیادہ انہیں اپنے ایمان اور دین کی ذکر تھی اور یہ توفیق اللہ کے الفاظ بتا رہے ہیں کہ انہوں نے اتنا تقویٰ تھا کہ انہوں نے کہا ہے جو عقیدے کی اتنی نازت بحث میں چھیڑ رہا ہوں اور جو عقائد بیان کر رہا ہوں یہ بھی اللہ کی دی ہوئی توفیق ہے کہ مسلمانوں اہل سنت والجماعت میں سے ہوں یا ابو حنیفہ ابو یوسف اور محمد رحمہ اللہ کی میں ترجمانی کر رہا ہوں کہ سب کا سب اللہ کی طرف سے جو عقیدہ آیا تھا اور واسطہ در واسطہ اور نسل در نسل ہم تک پہنچا ہے میں وہ بات بیان کر رہا ہوں اور پھر انہوں نے کیونکہ اللہ کی توحید کا ذکر کیا تھا تو دیکھیں اگلا جملہ انہوں نے جا کہا آپ سے ارد کیا تھا نا کہ اس عقیدہ تحاویہ میں ایک سو تین کے قریب قریب جملے ہیں اور انہوں نے بلکہ ایک سو پانچ کے قریب قریب جملے ہیں اور انہوں نے اس کے آخر پر کہہ دیا ہے کہ یہ ہے ہمارا عقیدہ جو ہمارے دل میں دیا اور ہماری زبان پر بھی تو چونکہ پہلے فکرے میں وہ لا رہے ہیں لفظ توحید اللہ کا اس لیے انہوں نے اپنے بیان کو شروع کیا اور کہتے ہیں کہ اللہ تعالی ایک ہے اس کا کوئی شریک نہیں ہے یہ ہمارا عقیدہ ہے اللہ کی واحدانیت کا اللہ تعالی کی توحید کا اور پھر اس عقیدے کے بعد دوسرا عقیدہ انہوں نے اشارت فرمایا کہ ولا شیئن مثلہو اور اللہ جیسی کوئی چیز نہیں ہے پھر تیسری بات انہوں نے اشارت فرمائی عقیدے کی یہ مارا عقیدہ ہے اور کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ تعالی کو ہرا دے اللہ کو مات کر دے اللہ تعالی کو شکست دے دے اور اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے یہ چار جملے انہوں نے کہے ہیں اور چاروں جملے اللہ کی توحید پر دلالت کرتے ہیں پہلا جملہ کہ اللہ ایک ہے اس کا کوئی شریک نہیں یہی میرا عقیدہ ہے اور اللہ جیسا کوئی نہیں اور یہی میرا عقیدہ ہے اور کوئی چیز اللہ تعالی کو ہرا نہیں سکتی خدا پر کوئی چیز غالب نہیں آسکتی اور اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں یہ چار عقیدے انہوں نے یا چار جملے جو کہے ہیں سب کا خلاصہ یہی ہوا نا کہ اللہ تعالی ایک ہے اور اللہ کی وحدانیت اس کی توحید کی بات کی مگر مسئلہ وہی افتہ ہے یہاں بھی کہ اللہ بھی ہے یا نہیں یہ تو آپ اس کو کہیے جس انسان کا یہ عقیدہ ہے تو دو خداوں کو مانتا ہے تین کو مانتا ہے چار کو مانتا ہے مہا صلی اللہ ہزاروں کا قائل ہے لاکھوں حتیٰ کے کروڑوں کا قائل ہے تو یہ آپ اس کے سامنے بیان کیجئے اور جو کہتا ہے کہ سرے سے اللہ ہی نہیں ہے وہ کیا بات اس کو مانے گا اس کے ساتھ ساتھ ایک اور مطن دیکھئے اور یہ فکر اکبر ہے جس کا اما ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ سے ہونا اس کے کئی دلائل آپ کے سامنے پیش کیے جا چکے ہیں ہمارے سامنے اس بیان میں فکر اکبر کا وہ نسخہ ہے جس کی شرح ملالی قادی رحمت اللہ علیہ نے کی ہے اور ملالی قادی رحمت اللہ علیہ ظاہر ہے کہ دسویں تبیہ جری کے عظیم محدث تھے اور بہت بڑے فقیح تھے اور ہنفی فقہ میں بے شمار چیزیں انہوں نے لکھی ہیں اور ان پر حدیث شریف کا لنگ بہت غالب اس فکر اکبر کے کئی ایک نسخے ہیں ایک نسخہ وہ بھی ہے جو ابو بطی بلخی رحمت اللہ علیہ کی روایت سے ثابت ہے اور ایک نسخہ وہ بھی ہے جو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے صاحب دادے حماد بن ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ سے ثابت ہے تو یہ جو حماد بن ابی حنیفہ رحمت اللہ علیہ سے ثابت ہے یہ نسخہ ملالک علی رحمت اللہ علی نے اس کی شرعہ لکھی ہے اس کا پہلا جملہ بھی دیکھ رہیں اور وہ یہ ہے کہ ابو حنیفہ رحمت اللہ علی نے کہا ان کے بیٹے ہمار یہ کہتے ہیں کہ امام صاحب رحمت اللہ علی نے سب سے پہلی بات جو عقیدہ رحمت اللہ علی کے ارشاد فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے فرمایا اصل التوہید اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اس کی توہید اس کا اپنی ذات اور صفات میں ایک ہونا وما یسرح الاعتقاد علی اور جو چیز صحیح ترین اپیدہ ہے سب سے زیادہ مضبوط محکم اور یقین کی بات جو ہے یجب ان یقولا تم لوگوں پر یہ ضروری ہے کہ اگر تم مومن ہو ایمان والے ہو تو یہ کہو آمنت باللہ میں ایمان لایا اللہ پر آپ نے فرق دیکھا حضرت امام تحابی رحمت اللہ علی نے خدا کی صفات سے بات شروع کی کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے اللہ کی بے شمار صفات ہیں وہ تو بحث مستقل آگے آئے گی لیکن صفات کو تو وہ مانیں جو ذات کو مانتا ہو جو دہریہ ہے اللہ ہی کا قائل نہیں ہے اس کو آپ مسلمان بنانا چاہتے ہیں تو آپ اسے کیا کہیں گے کہ اللہ کی صفات کو مانو اسے آپ سب سے پہلے یہ ہی کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ کو مانو یہ ہے کمال امام صاحب رحمت اللہ علی اس لئے کے اکبر میں کہ امام صاحب رحمت اللہ علی نے فرمایا کہ اصل التوحید وما یسحل اعتقاد علی جو اصل افیدہ ہے اور سب سے بہترین سب سے زیادہ مستحکم چیز ہے یجبو این یقولہ کہ جس سے میں مخاطب ہوں جو میری بات کو سن رہا ہے امام بونی فرحمت اللہ علی کہتے ہیں کہ یہ جو بات ہے کہ تم یہ کہو کہ وہ وہ آدمی یہ کہے یعنی جو ایمان لانے والا ہے یا مسلمان ہے اور اپنے ایمان کی تجدید کرتا ہے تو پہلا فکرہ امام صاحب رحمت اللہ علی نے یوں اشارت فرمایا کہ آمنت باللہ میں ایمان لائی اللہ تعالیٰ پر وملائکت ہی اور خدا کے فرشتوں پر وکتب ہی اور اللہ کی کتابوں پر ورسل ہی اور اللہ تعالیٰ کے تمام رسولوں پر علیہ السلام وَالْوَاسِ بَعْدَ الْمَوْتِ اور اس بات پر کہ مجھے مدنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے تو اس فکرے میں پانچ باتیں آگئیں کہ میں ایمان لائی اللہ تعالیٰ پر اس کے فرشتوں پر اس کی کتابوں پر تمام کتابیں جو اس نے نازل کی اور اس کے رسولوں پر علیہ السلام اور یہ کہ موت کے بعد مجھے دوبارہ اٹھنا ہے چھتی چیز وَالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى اور تکبیر پر کہ اس کی برائی اور اس کی بھلائی یہ سب کی سب اللہ کی جانب سے ہیں وَالْحِسَاب اور یہ کہ قیامت میں حساب ہونا ہے یا قبر میں حساب ہونا ہے وَالْمِزَان اور ترازو قائم ہوگا حساب کی جو دو تشریحات ابھی تشریحات تو نہیں دو لفظ جو اس میں بڑھائے کہ یہ قبر کا یا قیامت کا یعنی دونوں حسابوں پر ایمان ضروری ہے تو یہ عزاب قبر پر آگے چل کر مستقل بحث آ جائے گی انشاءاللہ وَالْمِزَان اور اس چیز پر کہ قیامت میں یہ جو حساب ہے ترازو ہے یہ قائم ہونا ہے وَالْجَنَّتُ اور نویں چیز جنت وَالْنَعْرُ اور جہنم میں ان سب پر ایمان رکھتا ہوں حَقُنْ كُلُّهُ تمام کی تمام یہ چیزیں سچائی ہیں یہ تمام کا تمام حق ہے سب سے پہلے یہ کہ میں ایمان لائے اللہ تعالیٰ پر اور دوسرا اس کے فرشتوں پر تیسرے اس کی کتابوں پر چوتھے اس کے تمام رسولوں پر علیہ السلام اور پانچ میں موت کے بعد زندہ ہونے پر چھٹے تقدیر پر کہ اس تقدیر کی اچھائی اور برائی اللہ کی جانب سے ہے ساتھ میں حساب پر آٹھ میں میزان پر کے تیامت میں ترازو قائم ہوگا اور نمی بات جنت پر اور دسمی بات جہنم پر حَقُنْ كُلُّهُ یہ تمام کی تمام باتیں سچ ہیں تمام کی تمام اقائد حق کا ہیں اہل سنت والجماعت کا پہلا عقیدہ ہے پھر اس کے بعد امام صاحب رحمت اللہ علیہ نے اب صفات باری تعالیٰ کی بات شروع کی اور فرمایا دوسرے جملے میں کہ اللہ تعالیٰ واحد اللہ تعالیٰ ایک ہے اور یہ وہ بات ہے جہاں امام تحاوی رحمت اللہ علیہ نے بات شروع کی تھی کہ انہوں نے فرمایا کہ نقول فی توحید اللہ ہم اللہ تعالیٰ کی توحید میں بات کرتے ہیں تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی توحید کی بات کی امام صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اب اللہ تعالیٰ واحد اللہ تعالیٰ ایک ہیں یہ جو توحید کیا لفظ یا ارشاد فرمایا عقیدہ یہ دوسرے نمبر پہ سب سے پہلے وہ بات ہے اور بات وہی ہے جو آپ سے عرض کی گئی تھی کہ ایک آدمی اللہ ہی کو نہیں مانتا وہ کہتا ہے اس کائنات میں یہ کیا ہو رہا ہے اگر خدا ہے تو وہ کہاں ہے ایک طرف غربت کے مارے لوگ اپنے بچوں کو بیچ رہے ہیں دوسری طرف لوگوں کے جانوروں کے لیے سیب اور بادام کھانے کے لیے مہیا ہیں ایک آدمی جوانی کے حال میں مر جاتا ہے اس کی اولاد اور بچے یتیم ہو جاتے ہیں بیوہ ہو جاتی ہے اس کی جوان بیوی دوسری طرف اسی اسی اور نوے نوے سال اور ایک ایک سو برس اور سو سے بھی زیادہ برس عمرے ہیں ایک طرف ایک آدمی زبان سے بات نکالے اور گدی سے کھینچ لی جائے اور دوسری طرف ایسی آزادی کہ انڈے اگر مارکیٹ میں ناکس اور ناکارہ آ جائیں گندے آ جائیں تو حکومت کا تختہ بلٹ جائے یہ سب کیا ہے اس کائنات میں کوئی خدا ہے بھی یا نہیں اور پھر تم یہ کہتے ہو کہ مرنے کے بعد اللہ کے سامنے پیش ہوں گے ساری زندگی میں عبادت کرتا رہا گناہوں سے بچتا رہا عمر بھر اس کی ذات کے ساتھ لو لگائے رکھی نیکی کے کام کیے اپنے نفس کو کچھلا مارا کھپایا اور آنکھیں بند ہونے کے بعد کوئی زندگی ہی نہیں تھی وہاں کوئی پوچھنے والا نہیں تھا اور چل کے پھر کوئی خدا کا وجود ثابت بھی نہیں ہوا اور مٹی میں مل گئے تو پھر میری ساری زندگی کی قربانیوں کا کیا بنا یہ محض الفاظ تھے جو میں نے سیکھ لئے تھے اور رٹے رٹائے جملے تھے جو میں بولتا چلا جا رہا تھا میرا کیا بنے گا آخرت میں اگر آخرت نام کی کوئی چیز ہے آدمی کہتا ہے خدا کہاں ہیں یہ وہ سوالات ہیں جو ایک آدمی کرتا ہے اور وہ کہتا ہے میں نہیں مانتا خدا کو اس کائنات میں کوئی اللہ ہے ہی نہیں اور یہ وہ مرض ہے جو آج دنیا میں لاکھوں نہیں کروڑوں افراد کے ساتھ چمٹا ہوا ہے اور کروڑوں کی حالت یہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ خدا سرے سے ہے ہی نہیں دنیا کے یہ ساڑھے تین بلدے آزم ہیں امریکہ یورپ آسٹریلیا اور افریقہ آدھے کے قریب قریب ان ساروں میں گھوم جائیے اور ایشیا میں بھی کئی ایک لوگ آپ کو ملیں گے ان پانچوں بلدے آزموں میں کروڑوں کے حساب سے افراد مل جائیں گے جو سرے سے اللہ ہی کو نہیں مانتے اور کئی بات ہوتی ہے تو وہ صاف صاف نہ صرف یہ کہ خدا کا انکار کرتے ہیں بلکہ وہ بتاتے ہیں کہ تم لوگ ایک دھوکے میں مبتلا ہو اور اس کائنات میں خدا نام کی کوئی چیز نہیں ہم پہلی بات اللہ تعالیٰ کی توفیق سے یہ کہتے ہیں کہ اس کائنات میں خدا ہے ہی نہیں اور اس کائنات میں اللہ کی ہستی کا کوئی ثبوت ہے ہی نہیں تو تم خود سوچو کہ تمہارے شعور میں اپنے سے کسی بڑی ذات کا تصور کیوں ہے ہم نے مانا تم خدا کا انکار کرتے ہو لیکن کیا تمہارے لیے یہ بھی ممکن ہے کہ تم اپنی فطرت کا انکار کر دو کہ یہ ممکن ہے کہ انسان اپنی فطرت کے تقاضے کو ختم کر دے بھوک فطری چیز نہیں پیاس فطری چیز نہیں محبتیں اور نفرتیں اپنی تمام لوازمات سمیت فطری چیزیں نہیں ہیں پھر کیوں انسان بھوک کے وقت کھانے بے مجبور ہو جاتا ہے پھر کیوں انسان محبت اور نفرت میں مجبور ہو جاتا ہے عقل بار بار اسے کہتی ہے کہ یہ کام نہ کرو مگر محبت کا تقاضہ اس سے وہ کام کراتا ہے اور عقل بار بار یہ کہتی ہے کہ اس سے بچو لیکن اس کے بوجود نفرت کی آگ میں جلتا ہے اور آدمی اس کام کو کر گزرتا ہے یہ سب کیا ہے فطرت نہیں دو کہ یہ انسان کے لیے ممکن ہے کہ اپنی فطرت کا انکار کر دے اور جو شخص اپنی فطرت کا انکار کرتا ہے اسے بہت بڑی قربانی یہ دینی پڑتی ہے اور بہت بڑی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے کہ وہ اپنے سے بڑے کے تصور میں اللہ کو رکھنے کی وجہے کسی اور کو رکھتا ہے وہ اللہ کو ماننے کی وجہے اللہ کی مخلوق کو ماننے پر مجبور ہو جاتا ہے وہ جو غیر حقیقی خدا ہے وہ جو اس نے اپنے لیے خود خدا تجویز کیا ہوا ہے اسے اس مقام پر رکھ دیتا ہے اس لیے کہ اللہ نے انسانوں کی فطرت میں یہ بات رکھ دیا ہے کہ وہ سر چکائیں اور اللہ نے انسانوں کی فطرت میں یہ بات رکھ دیا ہے کہ وہ کھانا کھائیں بھوک کے بار تو افعاد کے وقت پانی پیئیں ٹھیک کسی طرح اللہ نے انسانوں کی فطرت میں یہ بات رکھ دیا ہے کہ جب وہ مجبور ہو اور جب وہ انسان تکلیف اور پریشانی میں ہو تو بلا اختیار اپنے ہاتھ استراری تحفیت میں بھی پھیلا دیں اور کسی سے مانگیں کیا بتاؤ اللہ کا انکار تو کر لوگے اپنی فطرت کا بھی انکار کروگے یہ فطرت اس نے بنائی ہے اور اس نے انسان کی فطرت میں اپنی محبت رکھی ہے اور اس فطرت کے عقلی ہونے پر تو دلیل بھی ہی ہے نقلی دلیل بھی سن لیجیے نوی پارے میں سورہ العراف میں اللہ تعالیٰ نے اسی فطرت کی بات کی ہے 172 نمبر آیت میں کیوں کہتا ہے وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن زُهُورِهِمْ اور جس وقت ترے پر اردگار نے حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں سے یعنی آدم علیہ السلام کے بعد جب ان کے بیٹوں کی اگلی نسل آئی تو ان کی پیچھ سے ذریتہم ان کی اولاد کو نکالا وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ اور اللہ نے ان روحوں سے ان کی جانوں پر اقرار کروایا یعنی قرآن نے کہا کہ تم لوگ اس بات پر گواہ رہنا اس بات پر فرمایا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں کیا میں تمہارا پر اردگار نہیں ہوں پوری معیشت لفظ رب کے ساتھ باندھ دی جس معیشت کی وجہ سے مجبور ہو کر انسان کئی مرتبہ غلط راہ پر چل پڑتا ہے اور جس معیشت کی وجہ سے کبھی کبھی خوشی میں سجدے میں سر جھکا دیتا ہے اللہ تو بے ربکم کہ میں تمہارا پر اردگار نہیں ہوں قالو بھلا ان ارواح نے اقرار کیا اور بولے کیوں نہیں شہدنا ہم اس کی گواہی دیتے ہیں بندوں نے کہا قالو بھلا لوگ بولے انہوں نے کہا کیوں نہیں شہدنا لوگو تم نے تو گواہی دی دی ہمارے ہونے کی اور رب ہونے کی ہم خود اس بات پر گواہ ہیں ہم بھی قسم کھاتے ہیں کہ ہماری ذات رب ہے ان تقولو یوم القیامت انہا کننا انہذا غافلین یہ نہ ہو کہ کبھی قیامت میں ہم سے شکایت کرو اور ہم سے کہو ہمیں تو خبر ہی نہیں تھی تیری او تقولو انما اشرق آباؤنا من قبل یا قیامت میں آکے مجھ سے یہ کہنے لگو کہ ہمارے باپ دادہ تھے جنہوں نے شرک شرک کیا تھا وَكُنَّا زُدْوِيَةً مِنْ بَعْدِهِمْ اور اے خدا ہم تو اس لیے گمرا ہوئے کہ مارے باپ دادے گمراہ تھے وَفَتُخْلِقُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُقْتِلُونَ کیوں کیا ہم کو حالات کرتا ہے برباد کرتا ہے سزا دیتا ہے ایک ایسے کام پہ جو ہم سے پہلے والوں نے خطا کی تھی اللہ تعالیٰ نے بتا لیا کہ تمہارے پہلے خطاکار تھے یا نہیں تھے ہم نے تمہاری فطرت میں اپنی محبت داخل کر دی تھی تو جو شخص بھی اللہ کا انکار کرتا ہے وہ در حقیقت اپنی فطرت کا انکار کرتا ہے اللہ نے کہہ دیا میں تمہارا رب ہوں اس کا مطلب ہے جتنی بھی عظمتیں اس کائنات میں ہیں سب کی سب عظمتوں کو ڈیزرب اللہ ہی کی ذات کرتی ہے یہ نقلی دلیف تو درمیان میں آگئی نا ایک آدمی قرآن کو نہیں مانتا اسلام کو نہیں مانتا حتی کہ اللہ ہی کو نہیں مانتا ہم اسے کہتے ہیں کہ دیکھو اللہ نے تمہاری فطرت میں اپنی محبت دال دی تھی آج تم مانو یا نہ مانو فرق اتنا پڑے گا کہ اگر آپ اللہ کو مانتے ہیں تو آپ اپنی فطرت کے مطابق کام کریں گے اگر آپ اللہ کو نہیں مانتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ غیر فطری کام کر رہے ہیں آپ اگر خدا کو تسلیم کرتے ہیں تو آپ سچائی پر ہیں اور اگر آپ خدا کو تسلیم نہیں کرتے تو آپ ایک ایسے جھوٹ پر کھڑے ہیں جس کی بنیاد کچھ بھی نہیں ہے اور سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ آپ کی فطرت میں خدا نے اپنی محبت رکھی تھی آپ نے اس کا انکار کیا آپ کو لا محالہ یہ خلاف پر کرنا ہے یہ سلندہ بلینکس جو ہے نا کہ آپ کو ضرور اس کام کو کرنا ہے آپ اللہ کی محبت کی وجہے اس جگہ پر دولت کو لاکر کھڑا کر دیتے ہیں آپ دولت کی محبت میں ڈوب جاتے ہیں دولت خدا بن جاتی ہے سرمایہ دار انسان کا دین بن جاتا ہے تو سچی زندگی کے وجہے جھوٹی زندگی آگئی فطری زندگی کے وجہے غیر فطری زندگی آگئی جب اللہ کا اقرار کرے گا اور اس کی مانے گا اور اس کو رب تسلیم کرے گا تو اس آدمی کی زندگی پاک ہو جائے گی بہت بڑی چیز سے اور وہ بڑی چیز منافقت ہے نفاق ہے تضاد ہے اس سے بچ جائے گا کیونکہ اس نے اپنی فطرت کا تقاضہ پورا کیا اللہ نے فطرت میں ڈال بھی تھی اپنی محبت یہ محبت جا کر خدا سے جڑ گئی اور یہ اس خدا کی مانتا ہے اس کی کائنات میں اپنے آپ کو بندہ تسلیم کرتا ہے اور اسی کے کہے پر عمل کرتا ہے اور دوسری طرف اس کے بالمقابل دوسرا آدمی وہ ہے جو اس محبت کی وجہ سے مجبور تو ہے کہ کسی کو مانے لیکن وہ کہتا ہے اللہ نہیں ہے تو اب وہ کیا کرے گا اس کی جگہ کسی بدھ کو مان لے گا اچھا بدھ کو نہیں مانتا ان سب کی گمراہی میں بنیادی بات ایک یہ تھی کہ انہوں نے اللہ کی ذات کا امکار کیا یہاں تک کہ خروشیف وغیرہ کہتے رہے کہ ہم تو اوپر خلا میں بھی ہو آئے اس لان جگہ بھی ہو آئے ہمیں تو کہیں خدا نہیں نظر آیا چاہے انہوں نے یہ بات مساف میں ہی کہی ہو لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ تمہاری فطرت میں وہ جو طلب اللہ نے رکھ لی تھی جس کو ہم اپنی زبان میں یہ کہتے ہیں کہ خدا نے کہا یہ جو تقاضہ اللہ نے رکھ دیا تھا اس فطرت کے تقاضے کو پورا کرنے کے لیے آپ نے کیا کیا وہ یہ کیا کہ اللہ کی بجائے دولت کو آپ نے خدا مان لیا اور اللہ کی بجائے سرمایہ کو خدا مان لیا نتیجہ اس کا یہ نقلا کہ دو فرقے مکمل طور پر گمراہ ہو گئے ایک سرمایہ دارانہ نظام گمراہ ہو گیا جنہوں نے اللہ کو مانا ہی نہیں اور اللہ کی بجائے دولت کو مان لیا کہ دولت سب اپنی ذات میں جمع کر لو اور دوسرے ٹھیک اس کی نیکس ایکسٹریم پر چلے گئے اور دوسری انتہا کو جاش ہوا اور انہیں اللہ کا انکار کر دیا اور فطرت کی طلب کو پورا کرنے کے لیے یہاں پر انہوں نے غریبوں کے درد اور غریبوں کے دکھ اس نارے کو بلند کیا اور یہاں بھی وہی دولت آگئی فرق اتنا تھا کہ وہاں دولت ذاتی مفاق کے لیے سمٹ رہی تھی یہاں پر وہ جتنے بھی آمدن کے ذرائع تھے ان سب ذرائع پر قبضہ کر کے اسے عوام میں منتقل کرنا چاہتے تھے ان سب کے سب ذرائع کو وہ حکومت کی ملکیت تصور کرتے تھے بات تو دونوں جگہ اکسا رہی کہ دولت کا حصول تو اللہ کی بجائے دولت آگئی سچ بتاؤ سچی زندگی کس کی رہی فطرت نے اپنے تقاضے کو پورا کرنا ہے ایک آدمی جو مانتا ہے اللہ کو اس کی زندگی نفاق سے خالی ہے اس کی سوچ اور اس کا عمل وہ دونوں ٹھیک ہیں اس لیے کہ کائنات میں حقیقت اور فطرت کے مطابق وہ ٹھیک کام کر رہا ہے اور دوسرا آدمی وہ اپنی فطرت کی تسکین غیر فطری ذرائع سے کر رہا ہے اس کی عام فہم ایک مثال دیتے ہیں کہ آپ سب نے سائنس میں بڑھا ہوگا کہ جب لوگ چاند پر پہنچے تو داکٹرز نے ان کے لیے یہ تجویز کیا کہ وہ کھانے کی بجائے یہ گولیاں لے لیں واپس آگئے اب کیا کوئی شخص یہ کر سکتا ہے کہ جب بھی اسے بھوک لگے وہ گولیاں کھا لیا کرے نہیں کر سکتا اس لیے کہ اللہ نے بھوک کے مٹانے کے لیے جو چیز رکھی ہے وہ غیرہ ہے وہ میڈیسن نہیں یہ آدمی جی نہیں سکتا کب تک فطرت سے لڑے گا اب اس کی مثال پیاس میں لے لیں ایک آدمی کو پیاس لگتی ہے آپ اسے چائے دے دیتے ہیں وقتی طور پر پیاس بجھ گئی دو چار گھنٹے بعد پھر پیاس لگتی ہے پھر آپ چائے دے دیتے ہیں دن میں وہ آٹھ کلاس پانی کے بجھے آٹھ کلاس آٹھ کپ چائے کے پیتا رہتا ہے تو کتنے دن وہ اس طرح اپنی پیاس کو بجھاتا رہے گا مہینہ دو مہینے سال دو سال آخر وہ اتنی محلق بیماریوں میں مفتلا ہو جائے گا کہ ڈاکٹرز لا محالہ اسے کہیں گے کہ صاحب لیکوٹ کو یوز کرنا ہے آپ نے اور اس کے لیے سب سے بہترین چیز آپ کے پاس پانی ہے اس چائے کو کم کر دیجئے اس کی مقدار کو اور پانی پیجئے جو حقیقت میں آپ کی پیاس کو بجھاتا ہے اب فرق اتنا سا ہے کہ ایک صحت مند آدمی اپنی فطرت کے تقاضے کے مطابق پیاس کو پانی سے بجھا رہا ہے اور ایک آدمی اپنی فطرت کا تقاضہ تو ہے اس کی پیاس کا لیکن اس پیاس کو پورا کرنے کے لیے وہ پانی کی بجائے چائے کا استعمال کر رہا ہے آپ خود سائط لاکھ کر لیجئے کہ بہتر زندگی کس سے گزاری آدمی جب اللہ کے علاوہ غیر کو بڑا سمجھتا ہے خواہ وہ دولت ہے اور خواہ وہ کوئی اور چیز ہے اور اس کو بڑائی کا وہ درجہ دیتا ہے جو اللہ کا درجہ ہے تو اس کی زندگی حقیقت پسندی کی بجائے وہ ہم کا شکار ہو جاتی ہے اور اس کی زندگی حقائق کے بجائے کسی اور ڈگر پر چل پڑتی ایک آدمی اللہ کی عبادت کرتا ہے یہ انسان ہمارے نزدیک ٹھیک فطرت کے مطابق کام کر رہا ہے ایک دوسرے آدمی کو بھی عبادت کی طلب ہوتی ہے مانگ کی طلب ہوتی ہے اور وہ ہاتھ پھیلاتا ہے اور اس نے اللہ کی بجائے خدا کو تو مانتا نہیں اپنے پاس سے کسی مقدس شخصیت کو فرض کر لیا کسی قبر کو فرض کر لیا کسی بت کو فرض کر لیا حضرت عزیر علیہ السلام کو یہودیوں نے فرض کر لیا سیدنا مسیح علیہ السلام کو عیسائیوں نے فرض کر لیا تو آپ جانتے ہیں پھر جب وہ فطرت سے ہٹے یہ لوگ تو انہوں نے کائنات میں کتنا زبردست اور تواکن پہل کا برپا کیا اور وہ یہ کہ بجائے اللہ کے وہ کسی اور چیز کے قائل ہوئے فطرت کی تسکین ان کی ہونی تھی نہیں ہوئی حضرت مسیح علیہ السلام کو خدا مانا کسی اور کو بھی خدا مان گئے تو پھر وہ زندگی میں تضاد کا شکار ہو گئے پھر انہوں نے علم کلام کو جنم دیا پھر وہ ایک انسان کے لیے وہ خدای کے درجے پر اسے پہنچانے لگے جو در حقیقت انسان ہی تھا اور اللہ کی مخلوق تھا تو بات پھر نہیں جا کر ٹھائے گئی کہ تم جسے خدای کے درجے میں پہنچا رہے ہو وہ تو حقیقت میں خدا نہیں ہیں فطرت کے مطابق تمہاری طبیعت کا تقاضی تھا کہ عبادت پر ہو فطرت کے مطابق تمہاری طبیعت کا تقاضی تھا کہ کوئی بیمار ہو جائے تو اس کی شفاقی دعا مانگو اور فطرت کے مطابق تمہاری طبیعت اور فطرت کا تقاضی تھا کہ جب تم مصائب اور مشکلات میں گھر جاؤ تو اس کے بعد کسی سے مدد طلب کرو یہ ساری کی ساری چیزیں تم نے بجائے اللہ کے حکومت کے حوالے کر دیں بجائے اللہ کے دولت کے حوالے کر دیں بجائے اللہ تعالیٰ کے مسیح علیہ السلام کے حوالے کر دیں بجائے اللہ کے کسی قبر کے حوالے کر دیں بجائے اللہ تعالیٰ کے کسی اور کو لے آئے تو فطرت کے تقاظتوں کو تو تم بھی ختم نہیں کر سکے فرقی اتنا سا ہے کہ جنہوں نے اللہ کی طرف رجوع کیا وہ صحیح انسانی فطرت پر قائم رہے اور جو اللہ کے منکر تھے وہ اس کی بجائے غیر فطری زندگی میں پڑ گئے اور اس غیر فطری زندگی نے صرف انہیں ہی نہیں اس کائنات میں اللہ کی مخلوق میں لاکھوں نہیں کروڑوں افراد کو تباہی کے دھانے پر پہنچا دیا اور جہنم کے گھاٹ اتار دی یہ مرض کچھ اب سے شروع نہیں ہے کہ اللہ کا انکار کرنا ہے یہ بہت پرانہ ہے اس کائنات میں کوئی نیا عزم نہیں آگیا یہ کہ ہم اس سے مروب ہو جائیں اور ہم عیسائیت اور یہودیت اور جتنے لوگ فجم میں سے دہریے ہو گئے ان کے اعتراضات کے سامنے بس خاموش ہو جائیں اور ہم ذہنی طور پر دب جائیں یہ سب کے سب گمراہ پہلے بھی تھے آج بھی ہیں اور آئندہ بھی رہیں گے اللہ تعالی نے اس حقیقت اور اس مرض کی طرف تیرے پارے میں ارشاد فرمایا تیرے پارے میں چودوی سورت یعنی سورہ ابراہیم کو آپ دیکھ لیجئے اللہ تعالی نے حضور افضل صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے توسل سے اس امت کو کیا عظیم خبر دی ہے اللہ نے فرمایا تمہیں اقتلاع نہیں پہنچی ان لوگوں کی جو تم سے پہلے گزرے ہیں تمہیں ان کی تعلیخ کا علم نہیں ہے قوم نوہم وعادم وسموت حضرت نوہ علیہ السلام کی قوم تھی قاد تھے سموت تھے واللہ زینہ مبادہم اور جو ان قوموں کے بعد دنیا میں آباد ہوئے لا یعلمہم اللہ اور وہ کتنی کرنے تھی کتنے درمیان میں واسطے تھے کتنے انسان گزرے لاکھوں یا کروڑوں عربوں یا کھربوں اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا یہ بہت بڑا رد ہے ان ظالموں کا جو حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کا نصب حضرت آدم علیہ السلام تک بیان کرتے ہیں اور کسی بھی انسان کا نصب بیان کرتے ہیں اللہ نے کہا ہے کہ کیا تمہیں خبر نہیں پہنچی کہ قوم نوح علیہ السلام آدھ اور سمود اور ان کے بعد کتنی پشتیں ایسی اس کائنات میں گزری ہیں لا یعلمہم اللہ جنہیں اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا اور یہ بہت بڑی دلیل ہے اس کی کہ انسانیت کا آغاز اس کو سکرہِ عرض پہ بڑی شرافت نبوت عزت کے ساتھ ہوا تھا لباس کے ساتھ ہوا تھا خوراق کے ساتھ ہوا تھا حلال اور حرام کی تمیز کے ساتھ ہوا تھا اور وہ انسانی کڑیاں درمیان میں کسی کو نہیں مل سکتی ہیں اللہ نے کہہ دیا ہے میرے علاوہ کوئی نہیں جانتا اور اب تک جو کچھ ریسرچ کر کے جیالوجسٹ جہاں تک پہنچے ہیں اور سارے قدیمہ والے جہاں تک پہنچے ہیں انہوں نے بس اسی دور تک کا پتہ لگایا ہے کہ جب انسان ننگا تھا اور وہ غاروں میں رہتا تھا وہ قول ان کے اللہ نے بتایا ہے اس سے پہلی بھی کائنات آباز تھی اور کتنی نصفیں تھی کوئی نہیں جانتا تمہیں خبر نہیں ہے ان کے رسول ان کے پاس ہمارے ہونے کے دلائل لے کر آئے تھے دیکھا آپ نے اللہ کا انکار یہ آج کا مرض نہیں یہ پہلے بھی تھا فَرَدُّوَئِ دِيَهُمْ فِي أَفْوَاحِمْ اور پھر انہوں نے ان کے ہاتھ ان کے موں میں دے دیئے یعنی انبیاء علیہ السلام کی دعوت کو رد کر دیا پھر دوسرا ترجمہ یہ کیا گیا ہے کہ انہوں نے اپنے ہاتھ انبیاء علیہ السلام کے موں میں دے دیئے کہ چُکرو وَقَالُو اور کہنے لگے اِنَّا قَفَنَّا بِمَا اُرْسِلْتُمْ بِهْ جو کچھ تمہارے ساتھ آیا ہے یہ کتاب یہ نوشتہ یہ تحریر یہ تمہاری وحیر ہم کسی چیز کو نہیں مانتے اور یاد رکھو وَإِنَّا لَفِي شَقِّمْ مِمَّا تَرُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيمٍ جس خدا کی طرف تم ہمیں دعوت دیتے ہو اور مسلحی کو نہیں مانتے ہمیں اس کے بارے میں بھی شک ہے پتہ نہیں اللہ ہے بھی یا نہیں قَالَتْ رَسُولُهُمْ ان کے رسولوں نے انہیں جواب دیا اور انہیں کہا اَفِي اللَّهِ شَقٌ کیا اللہ کے بارے میں شک کرتے ہو فاطر السماوات والعرض جس نے آسمانوں کو بنایا اور سمین کو پیدا فرمایا بغیر کسی پہلے سے مثال اور پہلے کسی کی نقل کر کے جَدْوُكُمْ لِيَغْفِرَ لَكُمْ مِنْ زُنُوبِكُمْ وہ تو تمہیں اسی لیے گلاتا ہے کہ تم سے محبت ہے اسے وہ کہتا ہے تمہارے گناہ معاف ہو جائیں وَيُؤْخِرَكُمْ إِلَىٰ أَجْلِمْ مِسَمَّ اور جو وعدہ ہے اس کا اس وقت تک تمہیں جینے دے اس کائنات میں قَالُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا بَشْرُمْ مِسْتُنَا انہوں نے کہا تم نے اور ہم نے فرق کیا ہے تم بھی تو ہم جیسے آدمی ہو تُرِیدُونَاً تَسُدُونَ عَمَّا کَانَ يَعْبُدُ عَبَاؤُنَا اور تم چاہتے ہو کہ جن چیزوں کی برستش ہمارے باپ دادا کرتے رہے ہیں ان کے عبادت سے ہمیں روک دو فاتونہ بسلطان مبین لاؤ تمہارے پاس اگر کوئی دلیل ہے اور جاہل اتنا نہیں سمجھ سکے کہ سند اور دلیل دینے سے ایمان نہیں آتا ایمان تو اللہ کے دینے سے آتا ہے یہ وہ بات ہے جو امام تحاویر رحمت اللہ نے لکھ دی کہ بے توفیق اللہ اللہ کی توفیق سے ہم اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام نے جو جواب دیا کہ آف اللہ شکن کہ کیا تمہیں اللہ کے بارے میں شک ہے تو وہ سیرے سے اللہ ہی کو نہیں مانتے تھے ایک لمحے کے لیے ایک دلیل تو ہم نے یہ دے دی کہ اللہ کا انکار حقیقت میں اپنی فطرت کا انکار ہے اللہ کے ہونے پہ دوسری دلیل ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں ہم کہتے ہیں اس کائنات میں اللہ ہے ہمارے مقابلے میں ایک آدمی کہتا ہے کائنات میں اللہ نہیں ہے ہم کہتے ہیں یہ کائنات وجود میں کیسے آئی وہ کہتا ہے ایک بگ بینگ ہوا اتفاق سے حادثاتی طور پر کائنات وجود میں آگئی اچھا سا اس کے بیچے کوئی نظام نہیں کوئی نظم نہیں تو ہم دوسری دلیل کے طور پر اللہ کے ہونے کی بات کرنے کے طور پر یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ کہنے والا یہ کہہ رہا ہے ہم سے کہ اس دنیا میں ایک جگہ ایک ہزار بندر بیٹھ کے ہر بندر کے پاس ایک ٹائپ رائٹر تھا اور ان بندروں کو ٹائپ کرنے کا طریقہ تو آتا نہیں تھا بس وہ مسلسل مسلسل ٹائپ کرتے رہے جیسے بھی ان سے ہو سکتا تھا اور پیشے فیکٹریز لگی ہوئی تھی کاغذات کی اور کاغذات ٹائپ ہوتے رہے بندر کاغذ کو بار بار ڈالتا تھا ٹائپ کرتا تھا پھر دوسرا کاغذ پھر تیسرا کاغذ اور ہوتے ہوتے جب یہ کروڑوں کے حساب سے کاغذات ہو گئے تو ان میں سے اچانک ایک صفحے پر جو دیکھا گیا تو آئنسٹائن کی تھیوری لکھی ہوئی تھی آپ اس بات کو مانتے ہیں یہ ہے اس شخص کا حال جو کہتا ہے کہ عربوں اور خربوں سال تک یہ کائنات میں تبدیدیاں آتی رہی اور کائنات کا آغاز ایسے ہی ہو گیا اتفاقی طور پہ تو ہم کہتے ہیں یہ اتنی بڑی حقیقت ہے کہ اتفاقی طور پہ ہو گیا بغیر ہو گیا جیسے اتنی بڑی حقیقت ہے کہ وہ دس ہزار بندر ٹائپ رائٹر پر بیٹھ کے اور انہوں نے اتنے سفر ٹائپ کر دیا اور ایک انسان بھلا مانس آ کے آ نکلا اور اس نے کہا یہ کروڑوں سب ہاتھ تو بکا رہے ہیں دیکھو اس میں سے ایک آئنسٹائن کی تھیوری نکل آئی اگر کوئی شخص ان بندروں کی مثال کو مانتا ہے تو آپ اسے جو کچھ بھی قرار دیں گے اس سے ہزار ہاں گناہ بڑا اور مہا اسے قرار دیجئے جو اس کائنات میں اللہ کے وجود کو تسلیم نہیں کرتا ہم اللہ کے ہونے کی تیسری دلیل دیتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ ساری کائنات جو اللہ نے بنائی ہے اور اس ساری کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے آپ ہماری ہر دلیل کو غور سے سنیں ہم اسے اکل سے بھی ثابت کرتے ہیں اور ہم اسے نکل سے بھی ثابت کرتے ہیں اگر آپ نکل جھٹلا دیں اور ہمارا مخاطب کہتا ہے کہ میں قرآن کو نہیں مانتا کسی دین کو نہیں مانتا تو نہ صحیح کیا وہ اپنی اکل کا بھی انکار کرنے پہ تولا بھائی ہم اللہ کے ہونے کی تیسری دلیل اس کائنات سے دیتے ہیں اور ہم اب کہتے ہیں کہ تم اس وقت کے قائل ہو کہ زمین میں رفتار ہے اور یہ زمین سائنٹیفیکلی ثابت ہے کہ اپنے محور پر ایک ہزار میل ایک گھنٹے میں طے کر لیتی ہے اور جیسے کوئی پھرٹی چلا کرتی ہے اس طرح چلتی ہے اور آپ ایسی گھڑی لے لیں جس میں مایکرو سیکنڈ کی سوئی بھی لگی بھی ہوتی ہے تو آپ نے دیکھا ہے جب کاروں کی اور مختلف چیزوں کی ریس ہوتی ہے تو وہ کیسے گھنگتی ہے ایسی یہ زمین اپنے محور پر اپنے آربٹ میں ایک ہزار میل ایک گھنٹے کی رفتار سے تہہ کرتی ہے اور فرض کر لیجئے کہ یہ ایک ہزار میل کی رفتار اس زمین کی ہم کم کر لیں اور اگر یہ ایک سو میل سی گھنٹے کی رفتار سے چل رہی ہوتی تو اس طرح کیا اس کائنات پر اثر پڑتا دس گناہ اسے کم کر دیں اور دس گناہ آپ زیادہ کر دیں اور وجہ اس کی یہ ہے کہ ایک ہزار کو آپ سو پر لارے ہیں تو یہ ہمارے دن اور ہماری راتیں جو اب ہم دیکھتے ہیں یہ دس دس گناہ زیادہ لمبے ہو جاتے اس زمین کو اگر کسی نے نہیں باندھ رکھا اور یہ اتفاق سے ہی چل رہی ہے تو ہمارے یہ دن اور رات مناسب حیثیت سے کیوں پیدا ہو رہے ہیں دس گھنٹے کا دن ہے چودہ گھنٹے کی رات ہے بارہ گھنٹے کا دن ہے بارہ گھنٹے کی رات ہے یارہ گھنٹے کا دن ہے تیرہ گھنٹے کی رات ہے یہ سب ایک دوسرے کے ساتھ ایک مناسبت سے جڑے ہوئے ہیں اگر اس زمین کی حرکت اپنے محور پہ ایک سو میل فی گھنٹے کی رفتار سے ہوتی تو یہ اب کے دن یہ تو دس دس گناہ لمبے دن ہو جاتے دس دس گناہ بڑی راتیں ہو جاتی تو زمین کی یہ ساری کی ساری سبزیاں جو آپ دیکھتے ہیں اور ہماری ساری فصلیں جس میں انسانوں کا دار و مدار ہے اگر دس گناہ زیادہ یہ دن بڑا ہو جاتا تو اس کا مطلب ہے کہ بارہ گھنٹے کا دن ایک سو دیس گھنٹے کا دن ہوتا اور اس کا مطلب ہے دس گھنٹے کا دن جن جن وہ مالک میں پایا جاتا ہے یہ سو گھنٹے کا دن ہو جاتا سو گھنٹے مسلسل دھوپ برستی رہتی اور سو گھنٹے مسلسل آس پڑتی رہتی رات کو تو یہ سبزیاں اور یہ کھانا اور پینہ اور یہ سب کی سب چیزیں کہاں جاتی ہیں لوب میں جھلس جاتی ہیں اور جو بچ جاتی ہیں کچھ شام کے وقت میں وہ رات اتنی طویل ہوتی کہ سو گھنٹے کی رات میں سب کا سب تباہ ہو جاتا انسانی زندگی کا وجود کیسے ممکن تھا یہ خیال میں نہیں آتا کہ کس ذات نے اس زمین کی رفتار میں ایک تناسب رکھا ہے اور اس زمین کو اس قابل کیا ہے کہ اس نے یہ چیزیں اگئیں اور انسان کھائے اور پیئے اس اللہ نے کیا ہے کہ زمین کی رفتار کو ایک ہزار میل رکھا ہے اگر اللہ اسے ایک سو میل پہ لے آتا اور اللہ اگر دس ہزار میل پہ لے جاتا تو اس دنیا میں بھی وہی کچھ ہوتا جب باتی سیاروں میں ہو رہا ہے یہ ہونا اس بات کی دلیل ہے یہاں پر ہمارا وجود اور ان سبزیوں کا وجود اور ہماری خوراق کا وجود کہ کسی نے اس نظام کو باندھا ہے جس نے اس نظام کو باندھا ہے اس کی بھی سنو وہ کہتا ہے کہ اپرائی تم ماتہ رسول تم نے کبھی غور کیا ہے زمین میں جو کچھ تم بوتے ہو جو بھیج ڈالتے ہو اَاَن تُم تَزْرَعُونَهُ کیا تم اس میں فصلوں کو میں دانے تم ڈالتے ہو کہ یہ ہری بھری کھیتیاں تمہاری وجہ سے ہیں اَاَن تُم تَزْرَعُونَهُ کیا ان درستوں پہ فل اور یہ باغار تمہارے پیدا کیے ہوئے ہیں اَمْنَحْنُزْزَارِعُونَ یا ہمیں جو اس کھیتی کو پیدا کرنے والے ہیں یہ ہے کائنات یہ ہے ساری سبزیاں اور فل وہ خدا پیدا کرنے والا ہے اگر وہ نہ باندے اور زمین کی رستار میں کچھ کمی یا زیادتی یا اضافہ کر دے اس کائنات میں اول تو سبزی پیدا ہی نہ ہو اور پیدا ہو جائے تو سب کی سب تباہ ہو جائے انسان بھوک سے مر جائیں اسی لئے اگلی آئیت سنو وہ کہتے ہیں لَوْنَشَاءُ لَجْعَلْنَا اَغَرْ هَمْ چَائیں تو اس ساری ہری بھری کھیتی کو اور ان سب باغارت کو ہم خوش گھاس بنا دیں فَضَلْتُمْ تَفَقْقَهُونَ تم سارا دن ساری زندگی بیٹھ کے باتیں بناتے رو اور کہتے رو کہ اِنَّا لَمُّ رَمُونَ ہائے ہائے اگر سبزی ہو جاتی اگر فصل ہو جاتی تو اپنے کرتے ادا کر لیتے ہم تو کرز دار رہ گئے یہ کسی کسان سے جا کے پوچھیں جس نے اپنے فصلوں کے وعدے پہ اپنی بیٹیوں کی شادیاں تحقی ہوتی ہیں اور جس نے فصلوں کے وعدے پہ ادھار گیا ہوا ہوتا ہے اور فصلوں کے وعدے پہ وہ جا کر بینک میں کس ادا کرتا ہے اور جس نے فصلوں کے وعدے پہ چیزیں سوچ کے رکھی ہوتی ہیں اللہ نے کہا اگر ہم نہ ڈالیں اس فصل میں دانا اور اگر ہم اس کو تباہ کر دیں تو تم تو پھر سارا دن بیٹھ کے باتیں بناتے رو کہ اِنَّا لَمُّ رَمُونَ ہائے افسوس ہمارا قرضہ باقی رہ گیا بلنہ ہم محرومون بلکہ ہم تو بغیر کسی چیز کے رہ گئے بے نصیب ہو گئے ہمیں تو کوئی چیز حصے میں ملئی نہیں کیا کریں کہاں جائیں زندگی کیسے گزرے یہ تیسری دلیل ہے اس بات کی کہ اللہ ہے اور اس نے اس کائنات کو باندھ رکھا ہے کسی نظام کے تحت اور اگر اللہ نہ ہوتا تو اس کائنات میں انسانی زندگی کا وجود ممکن ہی نہیں تھا آج ہمارا بولنا آپ کا ہونا ہمارا کھانا کھانا سبتیاں اور یہ پھل اور یہ سب کی سب چیزیں خود ہمارا ہونا ہی اس کی دلیل ہے کہ اللہ ہے چوتھی دلیل میں کہ اس کائنات میں اللہ ہے آپ کو معلوم ہے سائنس کے جو فیکس ثابت ہیں اور جن چیزوں کو پوری دنیا نے ایک عرصے سے تسلیم کر رکھا ہے اس میں سے سورج ہے نیسرل سورس جتنی بھی طبانائی اور انرجی ہے سب سے بڑا سورج ہے یا نہیں ایک لمحے کے لئے مان لو اللہ ہی نماز اللہ خدا نہ کرے کہ کسی کی امان کے لئے موت آئے اس سورج کو کس میں باندھ رکھا ہے اس سورج کا مہتات اندازے کے مطابق جو ٹیمپریچر لیا گیا تو بارہ ہزار ڈگری فارن ہائٹ ہے اور بارہ ہزار ڈگری فارن ہائٹ وہ چیز ہے کہ ہمالیا رکھ دیں تو پانی کی طرح بہہ کے پگل جائے پانی کی طرح پگل کے بہہ جائے اور بڑے سے بڑا سمندر بحر قاہل ڈال دیں تو منٹوں اور گھنٹوں میں وہ سب کا سب بھاب بن کے ختم ہو جائے یہ سورج میں بارہ ہزار ڈگری فارن ہائٹ کا درجہ ہے اور یہ زمین سے اتنے مناسب فاصلے پر ہے کہ ہمیں وہ توانائی بھی دیتا ہے اور اللہ اس کے ذریعے ہمیں دھوپ دیتا ہے اور خدا اس کے ذریعے فصلوں میں جان پیدا کرتا ہے اور الغز کائنات کی بے شمار ضروریات اس سورج اور زمین کے درمیانی فاصلے کی تو یہ سورج جتنا بھی زمین سے ہے فرض کر لیجے کہ یہ سورج زمین سے فرض کر لیں ایک ہزار میل دور ہے ایک لاکھ میل دور ہے اگر یہ دبنے فاصلے پر چلا جائے تو اس زمین میں اتنی سردی ہو جائے اتنی برف چم جائے کہ پانی تو برف بنے سو بنے انسان بھی سب کے سب سردی کی وجہ سے چھنڈک کی وجہ سے بھر کے مر جائیں اور سب کے سب برف بن جائیں سب کے سب لوگوں کے خون جامد ہو جائیں اس لیے کہ سورج سے حرارت آنا بند ہو جائے اگر یہ فرض کیجئے ایک لاکھ کا فاصلہ اور دو لاکھ ہو جائے تو اس زمین پر اتنی سردی پیدا ہو کہ انسانی زندگی ناممکن ہو جائے اور فرض کیجئے کہ ایک لاکھ ہے اور یہ پچاس ہزار پر آ جائے آدھا سورج کے اور زمین کے درمیانی فاصلے کو کسی نے باندھ کے رکھا ہے یا یہ کہ یہ سورج اور زمین کا فاصلہ اتفاقی طور پر ہے اللہ نے اگر نہیں باندھا تو پھر کائنات میں آخر کون سی چیز ہے جس نے اتنا مناسب رکھا ہے کہ سورج نہ زمین کو حرارت کا مرکز بنا دے اور نہ ہی سورج اتنا دور ہو جائے کہ زمین تک چھنڈک کی چھنڈکو یہ تو ہو گئی اکل کی بات اللہ کی بات بھی سن لو وہ اسی لئے کہتا ہے کہ تم ہماری ذات کی بات کرتے وشمس تجلیل مستقل اللہ اور سورج کے لئے ہم نے اس کی راہ مقرر کر دی ہے وہ چلتا چلا جا رہا ہے اپنی راہ پہ ذالک تقدیل یہ اس کو سادہ ہے یہ سادہ کا ترجمہ اس شخص نے کیا ہے جس شخص اللہ نے واقعی اپنی معرفت اور اللہ نے اپنے کلام پاک کی سمجھ کے دروازے کھول دیئے تھے کاش وہ اللہ کا بندہ یہ بھی کر جاتا کہ وہ جس لفظ کا ترجمہ جس لفظ سے کر رہا تھا وہ یہ بتا جاتا کہ اس کی کیا حکمت ہے اب تک دو سو سال ہو گئے سوا دو سو سال ہو گئے ہم نہیں سمجھ پائے کہ کس لفظ کا ترجمہ انہوں نے کیوں کیا ہے یا کمال کا ترجمہ سستی نے کیا ہے رحمہ اللہ علیہ و اللہ آباہی انہوں نے کہا اللہ نے کہا اور سورج مسلسل چلا جا رہا ہے جو راہ ہم نے اس کی مقرر کی ہے ذالی کا تقدیر لوگو یہ سادھا ہوا ہے سادھا سمجھتے ہیں جانور جو اتنی مضبوطی سے نکیل ڈال کر بانگ کے بے بس کر دیا جاتا ہے کہ وہ پوری قوت اور طاقت کے بوجود اس نکیل سے باہر نہیں نکل سکتا مالک جہاں چاہتا ہے جبرن اسے لے جاتا ہے مالک جہاں چاہتا ہے اسی طرف اس کی راہ متعین کر دیتا ہے اللہ نے کہا ذالک تقدیر یہ سادھا ہوا ہے سورج اس ہستی کا العزیز وہ اللہ جو بڑا زبردست ہے العلیم جو علم والا ہے اس نے زبردست ہے طاقت سے اس کو صدا دیا ہے اور سورج تیرام متعین کر دیا ہے اس کو علم ہے کہ زمین کا اور اس کا کتنا فاصلہ رہے گا تو زمین پہ انسان بچ سکیں گے اور اگر یہ فاصلہ کم ہو جائے گا تو زمین والے جل جائیں گے اور یہ فاصلہ زیادہ اور دلیل دیتے ہیں غالباً یہ چھٹی ہوگئی اس کائنات میں تو اللہ ہے نہیں ماذ اللہ اس سائنس پر غور کرو اس علم پر غور کرو اس نے بتایا ہے کہ چاند اور زمین کا درمیانی فاصلہ تقریباً تقریباً دھائی سے کچھ اوپر لاکھ میل کا فاصلہ ہے کہ دھائی لاکھ میل سے کچھ ذرا تھا کم زیادہ ہم سے دور ہے اور چاند کے صحیح فاصلے فت اور انچ تک جناب گئے تو وہ وہ تھے جب انسان نے چاند پر پہلی مرتبہ قدم رکھا تھا یہ دھائی لاکھ میل کا فاصلہ اگر اللہ اسے کم کر دے اور یہ صرف پچاس ہزار پہ 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 جائے حتی ہم کہتے ہیں ایک لاکھ پہ 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 جائے اور دیل لاکھ میل خدا اسے ہٹا دیتا کم کر دیتا اور زمین کا فاصلہ ایک لاکھ میل رہ جاتا تو ان سمندروں میں یہ جو لہریں اٹھتی ہیں یہ اتنی بلند ہوتی اتنی القاہل اور بحر اوکیانوس اور بحیرہ ہند اور ریڈ سی اور یہ سارے سمندر دن میں دو دو مرتبہ ان کا پانی اچھل اچھل کر ان زمینوں پہ آتا اور زمینیں ڈوب جاتی اور یہ ہمالیا اور یہ بڑے بڑے پہاڑ مسلسل جب اس پانی کی زد میں آتے تو موجوں کے تکرانے سے یہ کب کے ختم ہو گئے ہوتے کسی نے تو اس چاند کو باندھ رکھ ہے اس چاند کا فاصلہ اگر مزید زیادہ ہو جاتا تو فکر کیا ہوتا اور یہ چاند کا فاصلہ اگر کم ہو جائے تو کیا ہو یہ سمندر کا مد جدر جتنا جتنا چاند بڑھتا ہے سمندر کی لہریں اٹھتی ہیں حتی جب چودویں کا چاند ہوتا ہے تو سمندر کا مد اپنے عروج پر پہنچ جاتے ہیں اور موجیں ہر طرح مختی نظر آتی ہیں آخر کوئی تو ہے کہ اس نے دھائی لاکھ میل کا فاصلہ بہت گہری نظر سے سوچ سمجھ کے اور ایک حکمت کے تحت مقرر کیا آخر یہ فاصلہ کم کیوں نہیں ابھی بھی اللہ نہیں یہ وہ چیز ہے جو خود بیان کرتا ہے سورہ یاسین میں اللہ نے انتالیس نمبر آیت میں خود ارشاد پرما اور چاند کی منزلیں ہم نے متعین کی ہیں ساڑھے اٹالیس دگری یہ چاند روزانہ چلتا ہے ساڑھے بارہ ڈگری اور ساڑھے اٹالیس منٹ میں یہ فاصلہ پہ کرتا ہے ساڑھے بارہ ڈگری یہ چاند چلتا ہے اور ساڑھے اٹالیس منٹ میں یہ فاصلہ پہ کرتا ہے اور چاند کی منزلیں ہم نے مقرر کر دی ہیں ہم نے بانٹ دی ہیں حتیٰ کہ یہ شروع ہوتا ہے پھر چودویں تک چلتا ہے پھر بھٹنا شروع ہوتا ہے یہاں تک کہ آخر پہ پہنچ کے ایسے ہو جاتا ہے جیسے خجور کی پرانی تہنی ہو جاتی ہے کسی بھی درخ کی پرانی تہنی کی طرح بلکل بے جان جیسے تہنی ہوتی ہے ایسے سوک جاتا چاند اور سورج ملتے ہیں مہینے کی آخری دن آگئے چاند چھپ گیا پھر آگے چلتا ہے تو پھر نظر آتا ہے پھر ایک منزل پھر دوسری منزل یہاں تک کہ یہ چاند چلتا رہتا ہے اور اٹھائیس منزلیں مکمل کرتا ہے یہ اٹھائیس انتیس آج تک کائنات میں کیوں ہو گئی یون القدیم یہاں تک یہ پرانی تہنی جیسا ہو جاتا ہے اور پہلے ہم نے سورج کی بات کی تھی اب چاند کی بات کی ہے اور سورج کی مجال نہیں ہے کہ جا کر چاند کو پکڑ لے اپنی رستار سے سورج زیادہ چلے اور جا کے چاند سے تکراج جائے اور رات کی ہمت نہیں ہے کہ دن سے آگے بڑھے وَقُلُّن فِي فَلَقِيَتْ بَحُون ان میں سے ہر کوئی اپنے اپنے آرمیٹ پر گھوم رہا ہے ہر کوئی اپنے اپنے پیہ کردہ راستے پر چل رہا ہے کیا تم نہیں سلجھتے اس کائنات میں اللہ تعالیٰ کے ہونے کی ساتمی دلیل بھی دیں اگر اس کائنات میں خدا نہیں ہے اور اللہ کی ہستی ہے ہی نہیں تو یہ زمین جو معلق ہے اس کے نیچے بھی اور اوپر بھی اور چاروں طرف ہوا ہے اس میں یہ سیدھی کیوں نہیں کھڑی ہوگئی آپ نے کبھی غور کیا ایک طرف رکھ لیجئے قرآن کریم کو ایک طرف سالے مظاہر کو رکھ لیجئے عیسائی اور یہودیت چھوڑ دو ایک سیدھے سادھے انسان کی طرح بات کرو کہ تم تو کسی مذہب کو مانتے نہیں ہو اور تم تو اللہ کو بھی نہیں مانتے ہمیں اس مسئلے کا حل بتاؤ کہ اس زمین میں چاروں طرف اس زمین کے فضاء ہے نا اور یہ زمین سیدھی تری ڈگری کا زابیہ بنا ہو ہے ایک طرف کو چھکی ہوئی ہے اس کا چھکاؤ کیوں ہے محض یہ کہہ دینا تیز سب فیزکس کا کمال ہے ایسے نہیں بھائی اگر یہ فیزکس کا کمال ہے تو پھر یہ ماننا پڑے گا کہ بندروں نے ٹائپسٹ استعمال کر کے آئنس سائن کا فارمولا دے دیا سائنس بتاتی ہے کہ یہ 23 ڈگری پر اللہ نے اس زمین کو جھکایا ہے یا یہ زمین جھکی ہوئی ہے اس شخص کے لئے جو خدا نہیں مانتا یہ جھکاؤ ہمیں موسم دیتا ہے اور ان موسم کے نتیجے میں زمین میں زیادہ سے زیادہ حصے میں کاشتکاری کی جا سکتی ہے اس سے باغات پیدا ہوتے ہیں اس سے فصلیں پیدا ہوتی ہیں اور اگر یہ 23 ڈگری کا جھکاؤ اس زمین کا نہ ہوتا تو سمندر سے جتنے اٹھے بخارات وہ یا شمال کو چلے جاتے اور یا جنوب کو چلے جاتے اور یہ زمین ساری برس سے ڈھکی ہوئی رہتی انسان نام کی جانور نام کی زندگی نام کی چیز ہی نہ ہوتی اگر یہ 23 ڈگری نہ ہوتی تو اس کائنات میں دو بہت بڑے نقصان ہو جاتے اب بھی اس زمین کی ڈگری میں فرق آ جائے اور 23 جھک جائے 21 ہو جائے 24 ہو جائے ایک ڈگری کے فرق سے آپ سمجھتے ہیں اس کائنات میں کیا ہوگا اس زمین کے جھکاؤ کے ہونے کی وجہ سے ہوائیں چلتی ہیں اور ان ہواوں کی وجہ سے موسم بدلتے ہیں ان ہواوں کے نسان کی وجہ سے سمندروں میں جہاد چلتے ہیں اور دوسرا بہت بڑا نقصان گے ہو جاتا کہ یہاں پر درخت نہ اگتے یہ تو عقل کی بات تھی اور دیکھو اللہ نے کیا تیاری بات کہی ہے ہم نے کبھی قرآن اس نظر سے پڑھا ہو تو قرآن کا ایک ایک حرف قوائی دیتا ہے کہ اللہ ہے اس نے کہا ہے وَمِن آیاتِهِ الجوار فِالْبَحْرِ العالم اور اللہ کے ہونے کی نشانی اور اس کی ایک دلیل یہ دی ہے کہ لوگو دیکھو سمندری جہاز چلتے ہیں دریاؤں میں کشتیاں تیرتی ہیں ایسے چلے جا رہے ہیں جیسے پہاڑ خود ان جہازوں کے چلنے کا مشاہدہ اگر نہ کیا ہو اور آپ نے بحری جہاز کا سفر نہ دیکھاؤ تو وہ تو ایک فلم دیکھی ہوگی کسی نے سیٹینک یا کچھ ایسے اس کا نام تھا وہ جہاز جو دوب گیا تھا اور بہت دنیا میں مشہور ہوا تھا دیکھا ہے کیسے جہاز چلتے ہیں اللہ نے کہا اور اللہ کے ہونے کی دلائل میں سے ایک دلیل یہ لوگو کہ جہاز چلتے ہیں کیا چیز انہیں چلاتی ہیں کتنے بڑے بڑے جہاز جیسے پہاڑ ہیں اگر اللہ چاہے تو جو ہوائیں جہازوں کو چلاتی ہیں ان ہوائوں کو روک دے اس کا مطلب ہے زمین کس دگری میں فرق آ جائے اور زمین اگر سپارٹ ہو جائے اور ٹرنٹی سری دگری بیچ میں سے نکل جائے تو ہوائیں چلیں نہ اور نتیجہ کیا نکلے اس کا ساری دنیا کی تجارت رکھ جائے بہری جہاز دوب جائیں انسان برباد ہو جائیں کائنات میں انسان نام کی کوئی چیز ہی نہ رہے اللہ نے کہا ان ہواں کو چلانا روک دیں اور اس کی پیٹ پر سمندر کی بیٹ پہ تمہارے جہاز کھڑے کے کھڑے رہ جائیں ہم نے اس زمین کو 23 دگری پر رکھ ان ہواں کا نظام چلایا ہے دیکھو ان نفی ساری کلا آیات بڑے پتے ہیں بڑی نشانیا ہیں تم اس کائنات میں وار کرو لیکن لس بار ان ہر اس شخص کو جو ٹھہرتا ہے سوچتا سبر کرتا شکور اور جو میرا حق مانتا ہے ہم نے بڑی نشانیا اس کے لئے رکھی یہ اللہ کے ہونے کی دلیل ہے اور اگر اس کائنات میں یہ زمین فضاء میں اس 23 ڈگری پہ نہ ہو تو دوسرا آپ کو معلوم ہے کیا فرق پڑے دوسرا فرق یہ پڑے کہ جب ہوائیں نہیں چلیں گی موسم نہیں بنیں گے تو درخت کیسے پیدا ہوں گے جب درخت پیدا نہیں ہوں گے تو درخت سے تمام منافع جو وابستہ ہیں مثلا فلم ان سے حاصل کرتے ہیں لکڑی حاصل کرتے ہیں اندن حاصل کرتے ہیں یہ سب کی سب چیزیں پھر کیا ہوں گی یہ تو اب گیس دنیا میں آئی پچھلی صدیوں میں لاکھوں اور کروڑوں سال تک انسان درخت سے ہی تو اندن حاصل کرتے تھے اور اب جو اس زمین سے گیس نکال رہے ہیں اللہ ہی جانتا اس کائنات میں کب تک قائم رہنا ہے اور تک تک قیامت نہیں برپا ہوتی لیکن فرض کیجئے کہ یہ دنیا بھی اور چلنی ہے تو ملین دو ملین ایک ایک بلین جیئرز کے بعد وہ جو نسلیں آئیں گی وہ اس کا نقصان نہیں اٹھائیں گی کہ زمین کے اندر سے کیا کیا چیتے انہوں نے نکال دی تھی کہ گیس جو نکل رہی ہے آخر اس کا کیا بنے گا چھوڑو اس بات کو اس کا تو حل نکال لیں گے نکال لنے والے لیکن دوسرا بڑا نقصان یہ ہو جاتا اس زمین کے ٹوئنٹی سی ڈگری نہ ہونے سے کہ درخت پیدا نہ ہوتے یہ عقل کی بات تھی اس پہ اس کی بات سن لو جس میں اس چیز کو بیان فرما ہے سورہ واقعہ میں چھپن نمبر سورت میں ستائیس میں بارے میں وہ یہ کہتا ہے تم نے کبھی غور کیا اس آگ پر جس کو تم سلغاتے ہو ان درختوں کو تم پیدا کرتے ہو ہم نحن المنشعون یا ہم ہیں ان درختوں کو پیدا کرنے والے نحن جعل نحن اور جب آگ جلے تو تمہیں یہ آگ یاد دلائے گی کہ اس آگ کا کوئی رب بھی ہے اور جو اسے نہیں مانے گا وہ ایک بڑی آگ اس نے بھی بنا رکھی ہے وہاں ڈال دے گا نحن 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 تذکرہ ہم نے اس آگ کو یاد دلانے والی آگ بنایا ہے اس آگ کو دیکھ کے والے اور جنگلات میں رہنے والے دیہات میں رہنے والے ان لکڑیوں سے فائدہ اٹھائیں سارے کام آگ سے انکلتے ہیں اور سب کا کام اس سے چلتا ہے اور جاڑے میں کام آتی ہے سردی کو روکتی ہے کھانے پکانے میں کام آتی ہے یہ سب کے سب درختوں سے انگن کو حاصل کیا اور یہ بات کہاں جا پہنچی کہ اللہ نے سزا میں اس کائنات کو 23 دگری پر لکھا ہے ہم کہتے ہیں اللہ نے کیا ہے اور ہمارے سامنے ایک آدمی ہے وہ کہتا ہے اللہ نے نہیں کیا پھر یہ کیوں ہے پھر سورج کیوں اپنی مقررہ منزل کی طرف چاہ کیا ابھی بھی خدا نہیں اور یہ کائنات بغیر اللہ ہی چل رہی ہے